حدیث سمات کرمائے جرد دھیان سے سنئے گا حدیث سننا بھی سباب ہے پرنا بھی سباب ہے پہلے سے کہہ دیئے سبحان اللہ انزید ابن ارکم قول قول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما حضی العدای قول سنت ابی تم ابراہیم علیہ السلام قول فمالنا فیہا یا رسول اللہ قول بکل شعرات حسنہ قالو فصوف یا رسول اللہ قول بکل شعرات منہ صوف حسنہ جو اسے بلے سباب ہے ترجمہ سمات کرمائے حضرت عزیز دنیا ارکم رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اسے بلے سباب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے ہم کو کچھ سواب ملے گا قربانی کرنے سے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے ہاتھ کیا اکون یعنی جو مینڈا جبا کرے گا دنبا جبا کرے گا بتایا نہیں سا حالی تو سب لوگ تو گروہ بکڑا بھی جبا کرتا ہے مینڈا بھی جبا کرتا ہے دنبا بھی جبب جبا کرتا ہے کئی کئی مینڈ کا بھی جبا کرتا ہے لیکن ہندوستان میں مینڈ پر بینڈ لگا دی گئی ہے سرکار کا کا نون ہے کہ اونٹ اس بار کوئی جبا نہیں کرے گا اگر کوئے کرے گا تو سرکاری کا نون کی حساب سے وہ پورے گار ہوگا یعنی سرکاری کا نون کی حساب سے اس کو پکر کیا جائے گا اونٹ اس بار ایلاوڈ ہندوستان میں نہیں ہے تو ہر بال کے بدلے میں سواب اور ہر اون کے بدلے میں سواف دوسری حدیث سمات فرمائے مہتر سکر سباناللہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے آئیام میں ابن آدم کا یعنی انسان کا قربانی کے دن میں کوئی بھی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے دن میں صرف قربانی ہی زیادہ پیارہ ہے سمجھے نہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کہتے کہ پیسہ دے دیں گے گریب کو ایسا کریں گے تو ہوگا کی نہیں ہوگا آپ پیسہ دینے سے پیسہ تو گریب کو دینا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ کاٹ کے دینے سے اس کا بھلا ہوگا اور مجھے زیادہ سبب ملے گا یہ نہیں ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں اور بالوں اور خراؤں کے ساتھ آئے گا قیامت پہ جب دن ہوگا جس جانور کو آپ قربانی کریں گے وہ جانور اپنے بالوں سنگوں اور خراؤں کے ساتھ آئے گا یعنی وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا تو یہ ایسا قربانی یہاں کروں گے وہ ایسا نہ وہ آئے گا کچھ لوگ ایسا جبا کرتے ہیں قربانی کرنے گیا لات بھی نہیں مارا ہوں گو قربانی کرنے گیا تو باندھا تو نہیں تھا جبا جو کیا لات بھی نہیں ٹھوگا اب کتنا طاقت بار ہوگا وہ سمجھ رہے نا کچھ لوگ ایسے بھی جانور قربانی کرتے ہیں ایک دم بات پچھئے حالے دکھانے کے لیے کہ ہمیں قربانی کر دیا لیکن چامرہ لات میں تھوڑا ساتھا ہے ہے نا جانور کے کوئی اندر کوئی دم ہی نہیں رہتا ہے تو تم جیسا جانور یہاں قربانی کروگے میدانے مہاشر میں وہ ایسا ہی جانور نہ تجھے ملے گا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام قبول تمام یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو جیسی کھون زمین پر گلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری قربانی کو قبول فرمائے تیسری حدیث امار فرمائے حضرت حنس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجول کریم کو دو دنبے جبا کرتے ہوئے دیکھا دو دنبے جبا کیا سوڑی سوڑی گا حضرت حنس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دو دنبہ جبا کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کر یعنی اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پہلے سے وصیت کر دیا تھا کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا تو میرے نام سے بھی تم قربانی کرنا اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نام سے قربانی کرنے کے بعد اگر آپ کا حصہ بچ جاتا ہے تو نبی کے نام پر یہ قربانی کیا کریں چوتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مَمْ وَجَدَا سِعَاتَوْا وَلَمْ يُدَحِی وَلَا يَقْرَ بَنَّا مُسَلَّنَا یہ حدیث جس طورا سا قربی ہے سمار فرمانی جب محبت سے کہتی ہے سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں غصت ہو وہ قربانی کے لئے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے باہد و جو قربانی نہیں کرتا تو اس کو عید العلہ کی نماز پرنے نہ آئے اس سے مطلب کیا ہوا تم کو نماز سے منا کر رہے ہیں نہیں نبی نے تاکیش کرمایا کہ قربانی ضرور کرنا پیسہ ہے قربانی کا اس کے پاہ و جن وہ قربانی نہیں کرتا ہے اور چلا چمک تار کبرا پہنٹر کی نماز پرنے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس پیسہ وہ قربانی نہیں کرتا اس کے پاس بھی وہ نماز پرنے آئے تو اس کا آنا نہ آنا کوئی بانتا ہوں سمجھ لیں قربانی ہے اس کے پاس پیسہ لیکن نہیں کرتا ہے اور عید العلہ کے دن قربانی کے دن میں نماز پرنے آتا ہے پڑا دھماک ماتا ہے تو ایسے لوگوں کا مسجد میں نماز پرنے آنے کے لیے ادگاہ میں آنے کے لیے کیا مطلب ہوا جب جس نے قربانی نہیں کیا حالا جو اس کے پاس پیسہ ہے اگر نہیں ہے تو آپ پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے آپ بس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے پانچ بھی حدیث سمات فرمالیں حضرت امت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بکڑا عید کا چاند دے ہو تو تم میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال مندانے ترسوانے اور ناکن کروانے سے رکا رہے یعنی جو لوگ قربانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ جیسی چاند ہو جائے چاند سے پہلے اب وہ بال نہیں کٹے گا نہ ہی ناکن کٹے گا یہ سب کام اس سے بل کرنا چاہیے جب تک کہ قربانی نہ ہو تھا کہ آدمی کے اندر یہ اتھریا کرانا جذبہ ہو جائے ڈاری نہیں تھی اب وہ ڈاری چھوٹی ہے کیا ہوگیا بھئی کیا وقت ہے چہرہ پورا خراب ہوگیا نہیں قربانی کا معنی ہے نا چھوٹی ہے قربانی کے مسئلے میں صاحبِ نصاب ہوئی ہے جس کے پاس شخص فرض ہے اس کے لئے قربانی بھی فرض ہے باونت اللہ چاندی یا سارے صاحبت اللہ سونا کا مالک ہو یا ان میں سے کسی ایک ایک قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قربانی واجب کر دیا ہے جو مالکِ نصاب اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا دوسرے سال بھی وہ صاحبِ نصاب ہے بنے نام سےaut ketore واجبت یا وہ cięavoir کچھ لوگ کہتا ہے کہ اس Kurtunya mez�� рублей کیا میرے نام سے آب آئندہ سال بھی ات meiniembre بیوی کے نام سے قرب Trailer تو انگر مالک ن oct probably آپ ہیں کہ بیوی آپ ہے تو یہاں حدیث میں آیا ہے کہ جو مالکِ نصاب ہے اس پر ہر سال اے ایسا نہیں کہ اس سال میں کر دیا دوسرے سال اس نہ دوسرے کے نام سے کر دیا 基 culpa مالک کی نصاب ہے دوسرے کے نام سے کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کے نام سے ہونا چاہیے جو پیسے کا مالک ہے پہلے اس کے نام سے پھر جا کر کے بی بی کے نام سے دیجئے پھر بچے کے نام سے دیجئے لیکن آپ کا نام سے ہر سال آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہر سال آپ پر واجب ہے سمجھ رہے نا اور یہی حکمہ ہر سال کا ہے حدیث میں آیا ہے انہا اللہ کل اہل بیتن فی کل آماتن ادھہیا جب بھی تمہارے پاس پیسہ آ جائے تو ہر سال تمہارے پر واجب ہو جاتا ہے ہے نا اگر کوئی صاحب نظام اپنے طرف سے قربانی کرنے کے بجائے دوسری کی طرف سے قربانی کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گنے گار ہوگا سمجھ رہے نا اپنے نام سے نہیں کیا دوسرے کے طرف سے کر دیا پیسہ حالانکہ اس کا ہے تو وہ سخت گنے گار ہوگا لہذا اگر دوسرے کے طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک دوسری قربانی کا انتظام کریں یعنی پہلے اپنا حصہ اس کے بعد آپ نے بیوی کا دو اس کے بعد بچے کا دو لیکن آپ کا حصہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے حصے کا نہیں دیا دوسرے کے نام سے کر دیا تو آپ بنے گا ہو جائیں گے باہت لوگوں پر یہ خیال ہے کہ اپنے طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی کرنا واجب ہے شرعن غلط ہے اور بے بنیاد ہے اس لئے کہ مالک کے نصاب پر ہر سال اپنے نام پر قربانی کرنا واجب ہے اب بات یہ ہے کہ قربانی کتنے ٹائم میں کرنا چاہیے تو دیہات میں دیہات میں گاؤں بستی میں نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن نماز کے بعد قربانی کرنا قربانی کر سکتے ہیں اگر پہلے دن آپ کے پاس پیسہ نہیں آیا دوسرے دن آیا تو اس دن بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں لہذا تین دن لگا کر آپ قربانی کر سکتے ہیں اس لئے کہ آج نماز کا دین آج قربانی کرنے ہی پائے تو کل لے گئے آپ کے پاس پیسہ ہے تو کل بھی کر سکتے ہیں اور سو بھی کر سکتے ہیں تین دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سال اللہ تعالی ہمارے ساتھ جرے رہنے کے لئے اور دینی معلومات کے لئے چینل کو فولو کریں پیس کو لائک کریں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں کمنٹ کر کے شکریہ کا موقع دیں